جتنے میرے پرانے اور نئے کارکن سب اکٹھے ہوا مجھے یہ عمر باہر نہیں نظر آرہا عمر کو بھی ساتھ ملائے کیونکہ وہ میرے ساتھ تب تب جب بڑے کم لوگ میرے ساتھ دے سب کو ساتھ ملائے کیونکہ یاد رکھیں یہ نہ کوئی کرسی کی جنگ ہے نہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ اپنے ملک کو اس وقت جو یہ چوروں کا قبضہ گروپ ہے پیرونی سازش کے تحت جن کو ہمارے پر مسلط کیا گیا یہ امریکہ کے نوکر ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور اس ملکوں ایک حقیقی ازادی دلوانا جو بدقسمتی سے اس کو مل نہیں سکی میرے نوجوانوں یہ سنو میری بات یہ جنگ اب آپ کے مستقبل کے لیے آپ نکلیں گے اپنے پچھوں کے مستقبل کے لیے اس قوم کو وہ قوم بنانا جو الہمہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور جو قائد عظم نے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے جتو جہد کی تھی لاکھوں لوگ جب پاکستان بڑا تھا یہ بورڈر کے اوپر ان کی قربانیاں کشمیر میں لاکھوں لوگ قربان ہوئے جب پاکستان بنا تھا لیکن وہ ساری قربانیاں ضائع جائیں گی اگر یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا رہ گیا سو اس لیے اس لیے بس بس عبران خان نہیں پاکستان کو بچائے گا آپ سب مل کے بچائے گے پاکستان کو سنو بھئی بات جمعہ کو میں نکلوں گا لوہر سے اور میں یا تو بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا یا تو میں سیالکورٹ سے ہوتا ہوا جاؤں گا یا سیالکورٹ یا سیالکورٹ مجھے ملنے آئے گا فیصلہ کروں گا انشاءاللہ ادوار تک فیصلہ ہو جائے گا سب کو پتا چل جائے گا لیکن میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ازادی کی تاریخ ہوگی اور یہ ہم تب تک ہم تب تک جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک میری قوم کو وہ حق نہیں ملے گا الیکشن کے ذریعے کہ اپنی خود قیادت کو الیک کریں ہم کسی امریکوے کے غلاموں کو چوروں کو ہم کبھی اس ملک پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے یعنی ہم غلام ہم غلام غلام صرف ہم اپنے اللہ کے ہیں اور اس کے بعد اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں باقی ہم کسی کو ہم کسی کے سامنے نہیں چھکتے کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لا الہ اللہ چیرمن تحریک انصاف امران خان اس وقت سیالکورٹ میں موجود ہیں اور گارکونام سے وہ خطاب کر رہے تھے اس مواقع پر انہوں نے کہا کہ جمعہ کو ملک کی حقیقی آزادی کے جہاد کے لیے نکلوں گا چوروں کا قبضہ گروپ بیرونی سازش کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور ملک کو حقیقی آزادی دلوانا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان آت سے آلکورٹ میں موجود ہیں اور جلسہ گاہ بھی موجود ہیں جہاں پر وہ اپنے کارکونام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تحریک کی سب سے بڑی تحریک ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدو جہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو اپنے نمائندے خود چننے کا حق نہیں ملے گا ہم غلام نہیں ہیں ہم غلام صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں چیرمن تحریک انصاف امران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمعے کو ملک کی حقیقی آزادی کے جہاد کے لیے نکلوں گا انہوں نے اپنے پولیٹیکل آپننٹس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ چورو کا قبضہ گروپ بیرونی سازش کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہے سیالکورٹ میں آج موجود ہیں تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اور وہ اب بتا رہے تھے اپنے پلان کے بارے میں کہ لانگ مارچ جو کہ انہوں نے لاہور کے لیبرٹی چاک سے نکالنے کا پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ وہ نماز جمع کے بعد لیبرٹی چاک پر اپنے کارکنان کو جمع کریں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیالکورٹ کی جانب آئیں اس کے بعد اور پھر آگے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں کیونکہ اب بمران خان موجود ہیں لانگ مارچ کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے تو لاہور میں بھی انہوں نے قیام کیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ سیالکورٹ میں موجود ہیں اس سے قبل بھی انہوں نے طلبہ سے اور وکلا کنبینشن سے خطاب کیا تھا اور اس وقت وہ موجود ہیں سیالکورٹ میں جہاں پر ان کے کارکنان ان کے ہمراہ موجود ہیں کارکنان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں نارے بازی بھی کیا رہی تھی اور جلسہ گا جو ہے آس جایا گیا ہے سیالکورٹ میں امران خان جہاں پر موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں وہ اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا اس حقیقی آزادی میں ساتھ دینا ان کے لیے بہت ضروری ہے سیالکورٹ آپ نے سب نے اب تیاری کرنی ہے جب میں تمہیں پہلے تو پتا چل جائے گا کہ میں سیالکورٹ آ رہا ہوں یا سیالکورٹ میرے پاس آئے گا یہ انشاءالت اتوار تک پتا چل جائے گا آپ کو اس کے بعد جیسے میں اسلام آباد پہنچوں گا تو انشاءاللہ سارا پاکستان سے کافلے آئیں گے اور یہ آج شباہ شریف تم تو ویسی بڑا ڈرھتے ہو تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستہ اور دوسرا یہ جو چیرمن تلک انصاف امران خان آج سیالکورٹ میں موجود ہیں اور وہ اپنے کارکنان سے اس وقت ہداف کر رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لونگ مارچ میں ان کا ساتھ دینے کیلئے اس وقت وہ جلسہ گاں میں موجود ہیں جہاں پر بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو ان کو سپورٹ کرنے کیلئے ان کو سننے کیلئے وہاں پر آئے ہیں انہوں نے اپنے لونگ مارچ کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک ہوگی اور انہوں نے گزارش کی آپ سب نے حلف لینا ہے اپنا بایا ہاتھ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساتھ پڑھیں گے آپ نے پہلے اسلام اقبال پڑھیں گے پھر ہم سب اس کے بعد ان کے ساتھ پڑھیں گے حلف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین و قانون کی ہمیشہ پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں بیرونی سادس سے آئی مجودہ حکومت کو عوام کی جمہوری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام تر آئینی اور جمہوری ذمہ داریاں پوری کروں گا اور یہ کہ میں خوشحال اور آزاد پاکستان کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یعناصر ہو آبی پاکستان عمران خان سیال کورٹ کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چیئرمن دریگنس